السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں کہ علماء کرام اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دس دن سے کم اعتقاف کرے تو کیا وہ بھی مسنون اعتقاف کہلائے گا دیکھیں میرے بھائی ایک بات سمجھ لیں کہ جو مسنون اعتقاف ہے نا رمضان المبارک کا وہ اس کے آخری عشرے میں ہوتا ہے اب آخری عشرہ عشرہ کا مطلب تو دس دن ہوتا ہے لیکن آخری عشرہ نو یا دس دن ایدر وے ہو سکتا ہے جو بھی اس سال رمضان المبارک کے آخری عشرے آخری دس دن کا جو بھی ہے نا نائن ڈیز یا ٹین ڈیز جو بھی ہے سارا کے سارا اعتقاف میں بیٹھنا یہ مسنون طریقہ ہے مہینہ انتیس کا ہو یا تیس کا ہو البتہ کسی عذر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے کوئی شخص درمیان کے کچھ دن کا اعتقاف نہ کرے تو یہ مسنون اعتقاف نہیں کہلائے گا بلکہ یہ نفلی اعتقاف ہمارے کا اس لیے جو مسنون اعتقاف ہیں وہ دس دن کا ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ دس دن کا یا آخری عشرے کے جتنے دن ہو نو یا دس یہ پورا کے پورا کرنا یہی مسنون طریقہ ہے اس سے کم ہونے کی صورت میں یہ نفلی ہو جائے گا اور بخاری شریف کی روایت بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری عشرے میں نو دن دس دن جو بھی ہو اس کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کو وفات زاہری آتا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متاہرات اعتقاف کرتی رہی بخاری شریف حدیث نمبر 2026 اسی طرح حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف فرما دیتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 1171 تو اعتقاف سنت جو ہے نا میرا بھائی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف جو ہے یہی سنت موقد علل کی فایہ ہے اس اعتقاف میں ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی بیسویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر اس نیت سے آ جائے کہ میں اعتقاف کروں گا اور انتیس یا تیس جو بھی دن ہو اس کے چاند کے بعد یا انتیس کو تو آپ افکورس ویٹ کرتے ہیں کہ رات کو پتا چلے اعلان ہو اور تیس تاریخ کو تو افکورس یہ شورٹی ہوتی ہے کہ جیسی غروب آفتاب ہوا تو اگلے دن عید ہے تو تیس تاریخ کو جیسی غروب آفتاب ہوا اس کے بعد آپ میں مغرب کی نماز پڑھ کے وزیز بار نکلائیں تو اگر بیس رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں آپ داخل ہوئے تو پھر اعتقاف کی سنت موقت آدانہ ابتار کے بعد امسید کے بعد امسید آپ ایدانہ امسید آپ داخل کو دے اخوانی تو بیسی در دون شنید اور موزان خرار باقید امسید آپ در دوست سترین آپ نتاک کی سنت مرحبات